بڑی خبر دلی کے تیہار جیل سے ہے یہاں پر دلی کے تیہار جیل میں خونی جڑپ ہوئی ہے تیہار میں شریکانت نام کا قیدی گھائل ہوا ہے گھائل قیدی نے اسپتال میں دم توڑ دیا کسی بات پر شریکانت کی تین قیدیوں کے ساتھ جڑپ ہوئی شریکانت کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی وہی مرتق کے پرجنوں نے تیہار جیل پرشاسن پر لاپرواہی کا عاروپ لگا اور ہماری سنبادہ تاب پونیت شرما کی رپورٹ دیکھئے اس خبر میں تیہار جیل ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے سرکشت جیل مانی جاتی ہے لیکن شکروار کو اسی سب سے بڑی اور سب سے سرکشت جیل میں ایک قیدی کا جیل کے اندر ہی قتل کر دیا گیا اور وہ بھی دوسرے قیدیوں نے قتل کیا جو اس کے ساتھ جیل میں بند تھے دراصل شکروار کو تیہار کی جیل نمبر تین میں شریکانت نام کے قیدی کی ہتیا کی گئی شریکانت دوہزار پندرہ سے یہاں جیل نمبر تین میں بند تھا اس کے اوپر ہتیا اور چوری کے کئی معاملے درست تھے بتایا جا رہا ہے کہ شکروار کو دوپہر کے بعد قریب شام کے قریب شریکانت اور کچھ دوسرے قیدی جو تھے ان کے بیچ میں پہلے جھگڑا ہوا جو دوسرے قیدی تھے ان لوگوں نے شریکانت کو پیٹنا شروع کر دیا اتنی ہی دیر میں کچھ نکیلی چیز لے کر کے اس کے اوپر حملہ کا دیا اتنے میں جو جیل پرشاسن تھا وہ وہاں پر پہنچا اور اس کے بعد اس کو ترنتی سبدہ جنگ اسپتال لے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی شریکانت پر کئی معاملے درست تھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے دوسرے گھٹ کے بدماشوں سے اس کا کچھ جھگڑا ہوا تھا اور منمٹاؤ چل رہا تھا جس کے بعد کل جب دوسرے گھٹ کے لوگوں نے موقع دیکھا تو انہوں نے شریکانت پر حملہ کر دیا بے رہمی سے پٹائی کی تھی اور اس کے بعد نکیلی چیز سے اس پر وار کیا گیا تھا جس سے اسپتال میں اس کی موت ہو گئی ہے فیلحال جو جیل پرشاسن ہے پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے تمام جو سی سی ٹی وی فٹیج ہے ان اس کو کھنگالا جا رہا ہے لیکن یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب قیدی نے کسی دوسرے قیدی کی جیل کے اندر ہی ہتیا کی ہو اس سے پہلے نومبر دوہزار بیس میں بھی شمشیر نام کے قیدی کی جیل نمبر تین میں دوسرے قیدی نے ہتیا کر دی تھی فیلحال اس جیل کے اندر جو پرشاسن ہے وہ لگاتار دوسرے قیدیوں سے بھی پوچھتاج کر رہا ہے جن قیدیوں نے اس کی ہتیا کی ہے ان سے بھی جانچ کی جاری ہے کہ آخر اس ہتیا کی اصلی وجہ کیا ہے فیلحال جیل کے اندر قیدی دوسرے قیدی کی ہتیا نے جیل پرشاسن پر بھی تمام سوال کھڑے کر دی ہیں مرتق کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ جیل پرشاسن کی پوری طرح اللہ پرواہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہتیا جان بوجھ کا سوچی ساجی ساجش کے تحت کی گئی اور اس میں جیل پرشاسن ملا ہوا تھا ایسا پریوار کا آروپ ہے فیلحال جیل پرشاسن اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے اور لاش کو پوش مارٹم کے لیے پیز دیا گیا ہے کیمروان روحید کے ساتھ پونی شرما ٹی وی نائن بھارت ورش دلی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر